اسلام علیکم سوڈنٹ اچھا تو دوبارہ سے اگر میں اس کو بنا ہوں یہ ہمارے پاس ایک شیپ آجے گی یہ ہمارے پاس ایک شیپ آجے گی اچھا اس کو نا تھوڑا سا ہم یہاں ایکسٹینٹ کریں گے تاکہ یہ ایکس ایکسس پہ آجے اور اس کو ہم اوپر والی ڈائریکشن پہ بنائیں گے تاکہ یہ ایکسس پہ آجے اچھا اب ہمیں ایکسس چاہیے ہوں گے یہ ہمارے پاس آگیا ایکس ایکسس یہ آگیا وای ایکسس یہ آگیا وای ایکسس اچھا ادھر بھی یہ ہمارے پاس وای ایکسس ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک جو فگر ہے وہ ایکس ایکسس کے ساتھ بن رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایکسس کے ساتھ بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھے جو ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں باتیں کی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھی ہیں لیٹس سے یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس بی ڈیش بنے گا جو ابھی ہم نے بات کی ہے یہ بی ڈیش یہ پوائنٹ ہمارے پاس بی زیرو مائنس بی بنے گا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بنے گا اے ڈیش اے زیرو اور یہ جو پوائنٹ ہے اے مائنس اے زیرو بنے گا مائنس اے زیرو بنے گا اچھا یہ جو ہے یہ سی زیرو زیرو ٹھیک ہے اور یہاں پر لیٹس سے میں کہتا ہوں یہ فوسائی ہو گیا ایک اور یہ دوسرا ہو گا ٹھیک ہے میں اس کو سائٹ پر لکھ دیتا ہوں یہ میں کہتا ہوں یہ فوسائی ہو گیا ایف مائنس سی زیرو اور یہ جو دوسرا فوسائی بنا ہے ہمارے پاس یہ والا یہ سی زیرو آئے گا ٹھیک ہو گئی بات تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے بات کی ہے وہ اس کے کارڈنگ آگئی ہے اچھا اب دوسری پہ جاتے ہیں اب چونکہ دیکھئے گا ذرا اب یہ ہمارے پاس اے ہو گا اے ڈیش تو یہ بنے گا زیرو اے اور یہ ہمارے پاس اے ہو گا جو کہ ہے زیرو مائنس اے زیرو مائنس اے اچھا یہ آپ کے پاس ہے بی ڈیش بی ڈیش بی ڈیش بی زیرو اور یہ ہے بی جو کہ بنے گا مائنس بی زیرو ٹھیک اچھا اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا سینٹر سی زیرو زیرو یہ میرے پاس فوسائی آگئے ہیں فوسائی جو ہے اس کیس میں بنے گا ایف زیرو سی اور یہاں پر بنے گا ایف مائنس زیرو سی ایف مائنس زیرو سی ٹھیک ہے آج اس لئے یہاں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا جو اے ہوگا وہ ہمیشہ ایکس ایکسس جو میجر ایکسس ہوگا اس پہ آئے گا اور جو بی ہوگا وہ مائنس ایکسس پہ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میجر ایکسس یہ ہے تو اے اس پر آ رہے ہیں تو اے جو ہوگا وہ ہمیشہ میجر ایکسس پہ رکھیں گے اور بی جو ہوگا وہ ہمیشہ مائنر ایکسس پہ رکھیں گے ٹھیک ہوگی بات تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا اسی طرح سے آپ باقی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کلیر ہوگی بات اچھا اب ہم آجاتے ہیں دونوں جو فگرز ہیں ان کی سمری ہم دیکھیں گے تو ٹاپک ہمارے پاس بنے گا سمری آف سٹینڈرڈ ایلپسز سمری آف سمری آف سٹینڈرڈ ایلپسز سمری آف سٹینڈرڈ ایلپسز summary of standard ellipses اچھا اس میں نے student اسی طرح سے ہم ایک table کے through اس کو discussion کریں گے تو table میں چونکہ ہمارے پاس total دو forms ہیں ایک major axis x axis پر بنے گا اور دوسری کے لیے major axis y axis بنے گا دو ہمارے پاس basically ellipses ہوتی ہیں تو دونوں کو ہم ادھر explain کریں گے اچھا جی سب سے پہلی جو رو آئے گی اس میں ہمارے پاس آئے گی equation اس میں ہمیں question لکھیں گے اس میں فسائی آ جائے گا directices آ جائیں گے major axis آئے گا vertices آئیں گے co vertices آئیں گے center آئے گا centricity آئے گی یہ ساری چیزیں ہم اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ باری باری لکھ لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم لکھیں گے equations کون کون سی بنے گی یہ آگے equation یہاں فسائی لکھتے ہیں دونوں cases میں فسائی directices directices ہو گیا major axis یہاں vertices ہوں گے یہاں co vertices اچھا vertices میں کیا فرق ہے جو major axis پہ آتے ہیں وہ vertices ہوتے ہیں جو minor axis پہ آتے ہیں وہ co vertices ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں center ہوگا اچھا standard ellipses standard کی case میں center ہمیشہ origin پہ بنے گا اور یہاں آ جائے گی ہمارے پاس eccentricity eccentricity اور یہاں ہم graph کر لیتے ہیں کہ graph ابھی ویسے already میں آپ کو بتا چکا ہوں graph یا اس طرح کا ہوگا یا اس طرح کا ہوگا بہرحال ہم اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ہمارے پاس دو student equations ہوتی ہیں پہلے equation یہ ہوگی کہ اگر x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 اور a جو ہے وہ greater ہو b سے ٹھیک ہے ایک a ہے اور ایک b ہے مطلب دو values ہوں گی اگر بڑی value مطلب a ہم نے کہا ہے نا b سے بڑی ہے تو اگر بڑی value x کے نیچے آ جائے تو اس کا مطلب آپ کا جو major axis ہوگا وہ x axis پر بنے گا اور اسی طرح کہ اگر ہماری بڑی value y کے نیچے آ جائے یہاں پر بھی میں یہ ہی کہوں گا کہ a جو ہے وہ greater ہے b سے تو اگر بڑی value y کے نیچے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو major axis ہوگا وہ y axis پر بنے گا ٹھیک ہے بالکل سمپل سا ہے تو نیکس ہم اس کو انشاءاللہ یہ سے continue کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ